الحمدللہ گولگپے جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گولگپے جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست تیار ہوئے ہیں یہ عوال سنیئے گا الحمدللہ توڑنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنائے ہیں گولگپے پانی پوری بھی جسے کہتے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں گولگپے یعنی پانی پوری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ سوجی لیے میں نے ایک کپ میدہ میدہ اور سوجی جو ہے وہ برابر مقدار میں لینا ہے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ نمک ایک کپ میدے اور ایک کپ سوجی میں دو چھٹکی بیکنگ سوڈا مٹھا سوڈا بھی سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح گوند لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے اور سوجی کو جو ہے وہ اچھی طرح چھان لیا تھا آپ لوگوں نے بھی اسے اچھی طرح چھان لینا ہے ان دونوں چیزوں کو چننی سے آٹے کو پانچ سے چھ منٹ گوندنا ہے اور نرم گوندنا ہے کیونکہ سوجی جو ہے وہ پانی پیتی ہے تو اس لیے تھوڑا نرم رکھیں گے آٹا جو ہے وہ گوند گیا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پانی بنا لیں گے پانی پوری کے لیے تو اس کے لیے میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ لیا ہے زیرہ اسے بھون لیا ہے اور کالی مرچ لیا ہے آدھا چمچ اسے بھی بھون لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھونہ ہوا زیرہ اور کالی مرچ انہیں رگڑ لیں گے اور پودر بنا لیں گے زیرے اور کالی مرچ کو رگڑنے کے بعد اب اس میں ادھرک کا ایک انچ کا تقریباً ٹکڑا جو ہے وہ ڈالیں گے میں چھے سبز مرچ ڈال رہا ہوں یہ تکی بلکل بھی نہیں ہے آپ ایک یا دو ڈالنا یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق پودینے کے پتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انہیں رگڑ لیں گے اچھی طرح پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیبو کا رس جو ہے وہ ڈال لیں گے اب یہ کام جو ہے وہ بلینڈنگ جار میں بھی کر سکتے ہیں بلینڈ کر لیں اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم املی بھگو کر رکھی تھی اور اس کا پانی ہم ڈال لیں گے اس میں یہ سب کچھ پس گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا پانی نگا لیں گے اس کو تاکہ یہ جو بچ گیا ہے وہ بھی نکل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ کالا نمک ڈالیں گے ایک چمچ سفید نمک تھوڑی لال مرچ ایک چمچ سوکھے دھنیے کا پاورڈر اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً ایک جگ بنایا ہے یہاں پہ آپ ٹیسٹ کر لیں کوئی چیز اڈجسٹ کر نہیں ہو تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پانی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم املی کی کھٹی مٹھی چکنی بنا لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہ املی جو ہے وہ بگو کر رکھی تھی اس کا پلپ نکال لیں گے چھان لیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پلپ جو ہے وہ اچھی طرح نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ املی کا پلپ نکال لی ہے اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چولے پہ چڑھا دوں گا ڈیڑھ کپ املی لی تھی اور ایک کپ ہم گوڑ لیں گے یا شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا نمک ڈالیں گے زیرہ پودر تھوڑا ڈالیں گے تھوڑی لال مرچ اور اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے املی کی چٹنی جو ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے چولے سے لوگ اس میں فوڈ کلر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں میں نہیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے اس کے پیڑے بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو خوشکا ہے یہ میدہ لی ہے میدہ یہ لگا لیں گے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح بیل لیں گے روٹی کو جو ہے وہ پتلا بیلنا ہے چونکہ اگر موٹی ہوگی تو گولگپا جو ہے وہ ایک سائٹ سے موٹا ہو جائے گا اور ایک سے پتلا ہو جائے گا اور اب ہم اسے کٹ لیں گے آپ بھی کوئی ڈھککان لے لیں یا گلاس لے لیں یا مارکیٹ سے کٹر بھی ملتا ہے یہ اٹا بھی دوبارہ سے استعمال ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے پر ڈال لیں گے کپڑے میں نمی ہونی چاہیے تھوڑی پانی لگا لیں کپڑے کو چونکہ اگر یہ ٹکیاں خوشک ہو گئیں تو پھولیں گی نہیں بناتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے تو کپڑا جو ہے وہ نم ہونا چاہیے اس میں نمی ہونی چاہیے اور اوپر سے بھی نمی والا کپڑا جو ہے وہ دے دیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے بھی بیل لیں گے اچھی طرح اس کا اٹا جو ہے وہ جس طرح ہم روٹی والا اٹا بناتے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے اور یہ روٹی بیلتے ہوئے پھٹنی نہیں چاہیے بس یہ دیان رکھنا ہے اسے بھی کٹ لیں گے اسی طرح بسم اللہ بسم اللہ اس آہ اسی طرح ساری ٹکییں جو ہیں وہ بیل لیں گے اب ایک ایک کر کے تیل میں ڈال دیں گے تیل اچھی طرح گرم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اسی طرح سارے نکال لیں گے الحمدللہ گولگپے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم انہیں فل کر لیں گے بھر لیں گے آلو میں نے کالے چنے لیئے ہیں مجھے کالے چنے پسند ہے آپ سفید چنے بھی لے سکتے ہیں پیاز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں یہ کھٹی مٹھی چٹنی اور یہ پانی یہ ابھی آواز ابو کے موں میں آپ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 مجھے بو جی از اللہ بات پتر مغائی آگا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ کائنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں تو اسی کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ